صاحبوں اور صاحبات آداب انمول مرتی کا سلسلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہمارا آج کا ٹاپک ہے انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرنے کے فائدے کسی بھی انسان کی زندگی میں تکلیف کا آنا لازمی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس تکلیف میں اس کے لیے کیا نکلا قرآن پاک میں ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بعد میں نہیں بلکہ ساتھ مشکل آنے کے کچھ عرصے بعد اگر ہم نے اللہ تعالیٰ پر بروسر کیا ہے تو امید اور خیر غالب آ جاتی ہے مشکل کے دوران ڈھنڈورا نہ پیٹیں نہ شکری نہ کریں بلکہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں خموشی کے ساتھ آنسو اور توبہ سے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور خیر کی امید کریں جو آنے ہی آنے ہے اپنے آنسو ان کے سامنے کبھی رائے گا نہ کریں جن کو آپ کے آنسوں کی قدر نہ ہو یاد رکھیں پرخلوس اور ہمدرد لوگ بہت ہی کام ہوتے ہیں سیلف پیٹی کا شکار کبھی بھی نہ ہو ہمدردی لینے کا بہت مزا آتا ہے لیکن یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نشکری بھی ہوتی ہے لوگ خوش اور مسکراتے چہرے کے دوست ہوتے ہیں رونے دھونے والے سے دور ہو جاتے ہیں مسکرات اور رونہ بھی کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی طرح ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ اپنے مشکل کے ایام میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور صبر کریں قرآن مجید میں سو سے زیادہ بار صبر کرنے کا فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ذرا سوچیں ایک دنیاوی طور پر بااصل شخصیت آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے اعتماد کا عالم کیا ہوتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ خود ہیں بس ذرا یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو خود اعتمادی کا عالم کیا ہونا چاہیے صبر کرنے والے شکوہ نہیں کرتے اوف نہیں کرتے محمود اور ان کے ایک پرخلوس اور جانسار وفادار نوکر عیاز کا ایک واقعہ ہے کہ محمود غزوین نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا انہوں نے اڈگردور بھی دربار بھی بیٹھے ہوئے تھے عیاز بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خربوزہ کاٹ کے سب کو اپنے ہاتھ سے کاش دی اب وہ خربوزہ اتنا کڑوا تھا کہ کسی سے ایک ٹکڑے سے بھی زیادہ نہیں کھایا گیا جبکہ عیاز کا رویہ ساب سے مختلف تھا وہ ہر ٹکڑے کے ساتھ تریف کر رہا تھا اور مزے سے ٹکڑا کھا رہا تھا جب کاش ختم ہوگی تو محمود نے پوچھا کہ عیاز سب لوگوں کے لیے تو یہ خربوزہ کڑوا ہے تو تم کی اتنے مزے سے کھا گئے ہو عیاز نے کہا کہ نئی سرکار بہت مزردار خربوزہ تھا بہرحال محمود کے بار بار اسرار کرنے پر عیاز نے کہا کہ بادشاہ اسلامت آپ کے ہاتھوں سے آج تک اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اگر صرف ایک کڑوی کاش اگر مل گئی ہے تو میں نہ شکری کیوں کروں آپ کے ہاتھ سے ملی ہے یہ چنانچہ صبر کرنے والا ہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نام و کرام سے نوازا ہوا ہے اگر ایک مشکل آ بھی گئی ہے تو کیا ہوا خود سپردگی کے بعد گلہ شکوہ جائز نہیں جب قدرت کسی کو اس کے سائل سے بڑا بنانا چاہتی ہے تو قدرت اس کے قد سے بڑا چیلنج اس کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جتنا بڑا چیلنج اتنی ہی عظمت ملے گی ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ مسائب آئے جس کی بنا پر آج میں اس مقام پر ہوں یہ مسائب آپ کو بیدار کر دیتے ہیں اور بیدار انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا یہ مشکلات یہ مسائب آپ کو توبہ رونا تحجد اور شب بیداری کی نحمتوں سے بہرہ مند کر دیتے ہیں جب انسان اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے ہمارے مہربان رب ہمیں تھوڑی سی محرومیاں دے کر احساس کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں یہ احساس دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنے اور ان کو حل کرنے میں مدد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت جیسی انوال نعمت اور وصف سے ہمیں ملاتا ہے چیلنجز نقصانات مسائب پریشان کن تو ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں فوائد بھی چھپے ہوتے ہیں پریشانی کا تعلق وقت چیزوں سے ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہر دوسری چوتھی چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے میں جس سزا کو بھگت رہوں اس میں تو میرا اتنا قصور بھی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کون سی نیکی کر دی ہے بعض اوقات ہماری نلائقی ناہلی اور مصومیت بھی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے اور پریشانی کا سبب بنتی ہے یاد رکھیں پریشانی کی خیالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے انسان کی سوچیں اور انسان کا بیان بعض اوقات انسان کی پریشانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں یاد رکھیں وہ پریشانیاں جن کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی پریشانیوں کو ہمیشہ ان کی اوقات میں دیکھیں ہم سے بہت بڑھ کر پریشانیاں لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہمیشہ سبر اور شکر کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے جس کے اندر سمندر ہے وہ دل کو سنبھال کر بیٹھتا ہے اور دل کی لوہ اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے مسکراہت ایک ٹانک ہے خود بھی مسکرائیں اور دوسروں کو بھی انسائیں ہواک کریں اور انسانے والے پروگرام بھی ضرور دیکھیں شکریہ جزاکراللہ خیر اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ میاں آپ کو آسانی عطا فرمائیں اور آسانی لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی